بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج ہم بنائیں گے مزدار صاحب تار دستر خان جس کے اندر ہمارے پاس ہے چات پاپڑی چکن ٹاکو آلو کیمہ اور کرسپی پکورے تو سب سے پہلے میں نے چکن ٹاکو سے سٹارٹ کیا ہے اور آپ نے ایک ٹیپل سپون آئل کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ گارلک پیسٹ شامل کرنا ہے اور میں نے یہاں پہ لیا تین سو گرام چکن کا کیمہ اور اس کے اندر میں میں نے ایک میڈیوم والا آنین سلائس کے اندر کٹنگ کر لیا تو وہ ڈالا ہے اور ایک کپ میں نے شملا میں ڈالی ہے تین کلرز کی شملا مرش ہے آپ کے گنٹری میں جو بھی شملا مرش ایزل ایویلیبل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے کالی مرچی ڈالی ہے پپریکا پاوڈر یا پھر لال مرچی ڈالے اور چلی سوس ڈالے سوے سوس ڈالے اور ان تمام انگریڈینٹس کو کر دیں گے آپ مکس مکس اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے جی پارسلے آپ اس کی جگہ پہ ہرا دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹارٹیلا ریپس لیں گے اور میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے راؤنٹس کے اندر کٹنگ کر لینا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر فلنگ ڈال لی ہے فلنگ ڈالنے سے پہلے ہم اس کا سوس پرپ کر لیں گے یہاں پہ میں نے سوس بنانے کے لیے تین چیزیں لیں ہیں کچھپ میونیز اور چلی سوس اور ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے پاس مکس کرنا ہے اور آپ نے جو چکن کیمے کا جو مکسر بنایا تھا وہ ایڈ کرنا ہے لٹس لیپز ایڈ کرنے اور اس کے پاس ہم نے ان تمام ٹاکوز چھو بھی آپ نے بنائے ان کو سیمبل کر دینا ہے الپینو ڈالا ہے میں نے اور لٹس جو ہیں وہ ڈال کے اور میں نے یہاں پہ بھر بھر کے چیز داری ہے چیز ڈالے میں آپ نے کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی ہے آپ نے اگر مزیدار لوٹیڈ ریپ کھانے ہیں ٹاکو کھانے ہیں سوری ریپ بول دیا چکن ٹاکو کھانے ہیں تو پھر آپ نے بھر کے چیز ڈال لی ہے دس منٹ بیک کرنے کے بعد ہمارے جو چکن ٹاکو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں تو بس پھر آپ نے اس کو انٹوائی کرنا ہے اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسپی جو کہ ہے ہماری پاپری چارٹ اور یہ بہت ہی مزیدار چارٹ بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس کے لئے میں نے لیے ہیں جی جو انگریڈنٹس وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابلے چانے لیے ہیں تمارٹر لیے پیاز دیے اور میں لیے ہارا دھنیا تمام آپ نے جتنے بھی انگریڈنٹس تھے وہ سب پہلے سے ریڈی کر کے رکھے تھے میں نے اس کو ایک باول کے اندر ڈالے اور آپ نے اوپر سے چھڑکنا ہے اس کے اوپر چاٹ مسالہ اور پھر میں نے اس کے اوپر اندر جو فروٹ سائد کی ہیں ان میں کیلہ ہے سیب ہے اور انگور ہے جو بھی سیزنل فروٹ ہے آپ اس کے اندر use کر سکتے ہیں تو بس پھر ہم نے اس پہ لگانی ہے تیدی فروٹ کی اور اس کے اوپر دوبارہ سے چھڑکنا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کی جگہ پہ اگر آپ چاٹ مسالہ چھڑکنا نہیں چاہتے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں اب میں نے ڈالا یہاں پہ دہی اور دہی کو آپ نے ڈالنے سے پہلے تھی طرح سے پھینڈ دینا اور پھینڈنے کے بعد آپ نے پھر دہی اس کے پر سپرٹ کرنا تاکہ اسے پھوٹ کرنا یہ میری ہومیٹ املی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی بھی جلدی شیئر کروں گی املی کی چٹنی ڈالی ہے اور اس کے بعد ڈالی ہے ہم نے جد سیوی اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پاپڑی ڈال کے گارنش کرنا ہے یہاں پہ میں نے سٹرابیریز کو جو ہے وہ کٹنگ کر لیا تھا تاکہ اپنی چارٹ کو مزید رنگین بناوں تو میں نے سٹرابیریز جو سلائسز میں کٹنگ کی تھی اس کے پر وہ سپرٹ کر دیا اور میرے پاس سارا دنیا تھا کچھ وہ سپرٹ کی ہے بادام میں نے بگو کے چھیل لیا تھے وہ سپرٹ کی ہیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر سے سپرنکل کریں گے چارٹ مسالہ اور ہماری مزیدار سی پاپڑی چارٹ تیار ہو گئی ہے آپ نے بلکل اسی سیمیتر سے بنانے یہ اتنی رنگین اتنی ہی مزیدار بنیں گی اور آپ کے گیس کو بہت زیادہ پساند آئے گی اور آپ کی افتاری کا مزہ کر دیگی دوبالہ تو بس پھر آپ نے ہم سیکنڈ ریسپی تیار کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے اپنی تھرڈ ریسپی کی طرف جو کہ ہیں کرسپی پکورے اور یہ پکورے اتنی مزیدار بنتے ہیں آپ نے پہلے نہیں کھائے ہوں گے میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے نہیں کھائے ہوں گے تو میں نے یہاں پہ لیا پالک آلو لیے اور پیاس لیا پالک مر پاس فروزن تھی اسی وجہ سے یہ بیچاری چپکی ہوئی ہو گئی ہے اس کے اندر ڈالا ہے جو میں نے تین کپ بیسن اور تین ٹبلو سپون میں دہی کے ڈالے ہیں نمک ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے حلدی پاورڈر ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے چلی فلیکس ڈالے ہیں لال مرچی ڈالی ہے اور تمام انگریڈنٹس کو کر دینا ہے ہم نے مکس مکس اور آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا ایک بہتر ایک گھول بنا لینا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈالی ہے کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنے کے بعد آپ کا پاکوڑوں کا مکسٹر ہو گیا ہے ریڈی تو پس آئل کو میں نے پہلے سے تڑفا فڑکا لیا تھا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پاکوڑوں کا مکسٹر اور اس کو ہم فرائے کریں گے انڈل گولڈن براؤن اور یہ چار سے پانچ منٹ کے اندر پاکوڑے جو ہیں وہ مزیدار پاکوڑے تیار ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے افطار میں روزہ رکھے آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ریسپیس کو ریکارڈ کرنا تو بس وہ موہ میں پانی آ جاتا ہے بس ہماری تھرڈ ریسپی بھی ریڈی ہو گئی ہے دستخوان کے لیے کرسپی پاکوڑے اور جلتے ہیں فورچ ریسپی کی طرف جو کہے مزیدار سا آلو کیمہ آلو کیمہ بنانے کے لیے میں نے پیاس کو آنین کو جواب کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے تین ٹیبلت پون آئل کے ڈالے ہیں اور جب پیاس براؤن ہو جائے گا تو جنجر اور گارلک پیسٹ ڈالیں گے اور ٹیمارٹر ڈالا ہے ٹیمارٹر کو میں نے پہلے سے پیل کر لیا تھا اور اب ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر سالٹ اس کے اندر کو ایڈجسٹ کریں گے ہلدی ڈالیں گے اور لال مرچی ڈالیں گے تمام انگریڈنٹس میں کیپشن کے اندر ان کے کونٹیٹیز میں رائٹ کر دوں گی میں نے یہاں پہ چکن منس لیا ہے آپ بیف منس بھی لے سکتے ہیں اور مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو کیمہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دھکن سے کور کر دینا ہے پین کو اور اس کو جو ہے وہ کوک کرنا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ اس کے چتے بھی مسائلیں اس کے اندر گھل مل جائیں اب ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں تھوڑی سی رنگین سبزیں جس کے اندر میں نے اس کے اندر آلو ڈالیں ہیں اور مٹر ڈالیں ہیں گرم مسائلہ ڈالا ہے کالی میٹری ڈالی ہے تھوڑا سا سا ساوت زیرہ ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے آپ نے کور کر کے دس منٹ کے لیے مزید پکانے یہاں پہ میں نے ڈالا ہے دہنگ کا تڑکہ تاکہ اس کا ٹیسٹ مزید بوسٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے ایک چمت بڑھا والا بھر کے دہنگ کا ڈالا تھا اور اس کو کور کر کے مزید پانچ منٹ کے لیے پکایا تھا ہمارا بھونا ہوا قیمہ تیار ہو گیا آپ اس کو دھنیے کے ساتھ اور پھر ادھر کے ساتھ گھانش کریں اور میرا افتار جو ہے وہ آج کا افتار جو ہے وہ تیار ہو گیا جس کے اندر میں نے یہ مزیدار سا دسترخان تیار کیا اور مزیدار ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگ انہیں میری ریسپیز کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا ہے I need your support تاکہ میرے چانل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان میں اسی طرح سے برکتیں اور رحمتیں دے جس طرح سے ماہ رمضان میں ہوتی ہیں اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ